ارے گائز یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ چمپینزی اس پک کو مار کیوں رہے ہیں چلو فٹا فٹ سے اس پک کی جان بچاتے ہیں جو جو فرینکلین بچہ میں کوئی پک ویگ نہیں ہوں میں ایک جادو گر ہوں اور میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم میری مدد کرو گے یا نہیں میں تمہاری صرف پرکشاہ لے رہا تھا اور تم میری پرکشاہ میں سفل ہو گئے تو آج میں تمہیں ایک ایسی شکتی دے ہوں گا جس سے تم دنیا کے سب سے امیر آدمی بن جاؤ گے فرینکلین جو اس بھی چیز کو چھوے وہ ڈائیمنڈ میں بدل جائے گولڈ میں بدل جائے اور چاندی میں بدل جائے چھو اے گائز واہ دیکھو یہ گاڑی گولڈ میں بدل گئی میرے ٹچ ہوتے ہی یار گائز وہ بابا تو بالکل جھوٹ نہیں بول رہے تھے گائز میرے اندر تو اتنی سپیشل پاور آگئے گائز فائنلی دیکھو میرے ہاتھ لگاتے ہی یہ گاڑی ڈائیمنڈ کی گاڑی بن چکی ہے واہو گائز کتنی چمک آ رہی ہے اس گاڑی سے ارے واہو گائز دیکھو آج تو سیمیون کے شوروم میں سیل لگی ہوئی ہے اور مجھے تو بڑے دنوں سے کوئی سوپر کار خرید نہیں تھی چلو فٹاوٹ سے سیمیون سے بات کر لیتے ہیں سیمیون ہمارا دوست ہے اگر اس نے سستی کار نکال رکھی ہے تو ہمیں تو وہ اور بھی سستی دے دے گا اور بھائی سیمیون کیا حال ہے کیسا ہے میرے دوست بڑیہ تو ہے یار تیرے یہاں پر سیل لگی ہوئی ہے تو نے ہمیں فون کر کے بھی نہیں بتایا ارے ہاں لیشٹر یار ہمارے یہاں پر سیل لگی ہوئی ہے میں تجھے فون کرنا بھولی گیا مجھے لگا تیرے پاس گاڑی ہوگی تو تجھے کیا جرد ہوگی سیل ویل سے گاڑی خریدنے کی چل تو آئی گیا ہے تو کام بتا کیوں آیا ہے بے اور سیمیون تو اتنا بڑا بزنس مین ہو کے نہیں سمجھتا جب کوئی کسی شو روم پہ جاتا ہے تو گاڑی کے لیے ہی جاتا ہے اور میں تیری سیل دیکھ کے آ گیا کیونکہ مجھے بڑے دنوں سے گاڑی خریدنی تھی ارے یار سوری سوری لیشٹر میں نے سوچا تو ایسے ہی گھومنے آیا کیونکہ تو میرا دوست ہے نا تو تو کبھی بھی آ سکتا ہے میری شاپ میں مجھے لگا تو کوئی کسٹمر نہیں ہے لیکن آتھ تو تو کسٹمر بن کے آیا ہے ارے بتا تجھے کونسی گاڑی چاہیے جلدی بتا تجھے وہی گاڑی ملے گی اور جس ریٹ میں میں باقیوں کو دے رہا ہوں اس سے کم میں دوں گا ارے ہو یار مجھے گاڑی تو لینی ہے وہ تو میں دیکھ لوں گا لیکن مجھے تجھے ایک بات بھی بتانی تھی کہ ہمارا دوست فرینکلین ہے نا اس کے گھر پچھلے مہینے چھاپا لگ گیا اور اس کی ساری پروپرٹی جب تکر لی سرکار نے اب وہ بلکل گریب ہو جگا اس کے کپڑے تک سرکار نے چھین لیے کیا اس فرینکلین کے ساتھ ایسا ہو گیا مجھے تو ابھی تک پتا بھی نہیں تھا کیونکہ میں اپنے بزنس میں جادہ بھی جیتا اور یہ میری گاڑیوں کا کلیکشن ہے جو کہ کافی مہنگی ہیں اور یہ میرے سٹوک میں پڑی ہے ان کی وجہ سے میں نیا سٹوک بھی نہیں لے پا رہا اب انہیں نکال رہا ہوں سیل میں اگر تجھے لینی ہے تو لے لے جانے دے اس فرینکلین کو کوئی بات نہیں گریب ہو گیا ہمارا بزنس تو چل رہا ہے نا اورے یار گائز ہم لوگ بہت گریب ہو چکے ہمارے گھر پہ پچھلے اپتے چھاپا پڑا تھا اور جتا بھی ہمارا کالا دن تھا وہ سب سرکار نے چھین لیا اور ہماری ساری گاڑیاں چھین لیا اور ہمارے کپڑے تک چھین لیا چلو پٹا پٹ سے سیمین کے ہاں پہ دیکھتے ہیں سیل لگی ہوئی ہے ایک نئے گاڑی تو وہ ہمیں کچھ دن کے لئے ادھار دے ہی دے گا اور سیمین یار کیا حال ہے تو نے مجھے پہچانا بھول تو نہیں گیا مجھے ارے ہاں یار فرینکلین میں نے تجھے پہچان تو لیا لیکن تیری اتی بری حالت کیسے ہو گئی میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا تیر سات اتہورہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو صرف کچھے میں آئے گا ہماری شاپ پہ سیمین یار چھوڑو یار کوئی بات نہیں جو ہو گیا سو ہو گیا اب تم یہ بتاؤ تمہارے پاس کون کونسی گاڑیا ہے جو سیل میں لگی ہوئی ہے یہ کیا پیچھے سے فرینکلین کیا ہوا جاری ہے چلو فٹھا فٹھ سے چل کے دیکھتا ہوں اب فرینکلین تو یہاں پہ کیا کر رہا تیرے پاس تو ایک بھی روپا نہیں ہے تو اس کی شاپ میں کیوں آیا ہے تو اب کیا کرنا چاہتا ہے تو فری میں گاڑی لینے چاہتا ہے سیمین سے ارے یار لیشتر مجھے تو ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا ہے گریب ہوئے تیرے تو ابھی سے ڈنگ بنگ بدل گئی تب تو تو میرے گھر پہ آکے بڑے مجھے سے میری گاڑیاں چلاتا تھا اب یہاں پہ سیمین کو بھی میرے خلاب بھڑکا رہا ہے تو کیسا دوست ہے پتا نہیں اور فرینکلین ویرا وہ مطلب نہیں ہے میں تو بس تس سے اتنا پوچھنا چاہتا تھا کہ تو یہاں پہ کیوں آیا ہے تیرے پاس پیسے کہاں ہیں گاڑی خریدنے کے ارے یار لیشتر وہ بات نہیں ہے مجھے نہ کچھ دن کے لئے گاڑی چیئے کیونکہ میں نے ایک لڑکی پسند کری ہے مجھے بس تیری گاڑی کچھ دن کے لئے ادھار چیئے میں اسے پروپوز کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں تیری گاڑی کو واپس لے کے آ جاؤں گا اور کیونکہ وہ لڑکی بہت امیر پریسیڈنٹ کی لڑکی ہے اس کے بعد ہمارے پاس بہت سارے پیسے ہو جائیں گے پھر سے اور میں پریسیڈنٹ سے بات کر کے جو سرکار نے میری سمپتی جبت کری ہے میں اسے بھی چھڑوا لوں گا بس اتنی سی بات ہے یار اچھو اچھو فرنکلین بہت اتنی سی بات ہے یار کوئی بات نہیں میرا شو روم ہوتا تو میں تجھے ایک کی جگہ دو گاڑی دے دیتا لیکن یہ شو روم سیمین کا ہے اسی سے پوچھ لے وہ دے گا یا نہیں ارے فرنکلین تو میرا دوست ہے لیکن یار یہ سا بات صحیح نہیں ہے میں تجھے اپنی کوئی بھی گاڑی نہیں دے پاؤں گا فری میں یار یہ گاڑی بہت مہنگی ہے تو ان کے لائک نہیں ہے اور تُو پہلے جا کے اس لڑکی سے صادی کر لے اور امیر ہو کے آجا پھر میں تجھے کوئی بھی گاڑی خریدنے دوں گا ابھی میں تجھے کوئی بھی گاڑی ادھار نہیں دے رہا یہ سیل میں لگا رکھی ہے کوئی فری میں نہیں لگا رکھی ارے یار سیمین یار تُو مجھے بھول گیا اتی جلدی اندر شو روم میں تو تُو نے میری فوٹو لگا رکھی ہے اپنے شو روم کے اندر اور اب تُو یہاں پر بھار آکے مجھے سیل میں سے ایک گاڑی بودھار نہیں دے سکتا کچھ بھی ان کے لیے کیسا دوست ہے یار سیمین تُو تیرے شو روم کو اپن کرنے میں میں نہیں تیری مدد کری تھی اور آج جب تیرے شو روم چل لکھڑا تو تُو مجھے بھول رہا ہے ارے ہاں پہ فرینکلین بیجنیس میں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا جو بیجنیس کے لیے اچھا ہوتا وہ یہ کرنا پڑتا اور اب اس ٹائم پہ بیجنیس کے لیے اچھا یہ ہے کہ میں تجھے کوئی بھی گاڑی ریفری میں نہ دوں ورنہ میں نیا کلیکشن کیسے گھڑی دوں گا اچھا یار سیمین اور لیشتر تم دونوں اتتے برے نکلو گے میں نے سوچا نہیں تھا اور تُو نے سیمین آج اتتی چھوٹی بات کر دی اندر شو روم میں تو تُو نے میری فوٹو لگا رکھی ہے پارٹنرشپ والی اور اب تُو اتنے بڑا دھوکا کر رہا چل کوئی بات نہیں میں جا رہا ہوں تیرے شو روم سے مجھے نہیں چیئے تیرے کوئی خٹارہ گاڑی باڑی ویسے دیئے پرانی ہو چکی ہے جبھی تو تُو نے انہیں سیل میں لگا رکھا ہے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں تم دونوں کو چھوڑ کے آج کے بعد میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گا یار گائز میرا سارا پلان چوپٹ ہو گیا اب میں کیا کروں اب میں اس لڑکی کو کیسے پٹاؤں اور کیسے امیر بنوں گا یار اب کیا ہوئے گا میرے ساتھ مجھے اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا چلو گائز اس پک کو بہت ماریں گے اسے چھوڑیں گے نہیں یہ ہمارے علاقے میں آ گیا چمپینزیز کے علاقے میں اس پک کی تعمت ہو کیسے گئی ہے بدبودار کہیں کا ہمارے یہاں آ گیا اسے آج بہت ماریں گے ارے گائز یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ چمپینزیز پک کو مار کے ہو رہے ہیں اور یہ سب چمپینزی بولنا کہاں سے سیکھ گئے اور یہ سب یوں کہ اسے کہہ رہے ہیں یہ ان کا علاقہ ہے اور یہ پک بچارہ دیکھو کتنا شانت کھڑا ہوا ہے اسے بہت ڈر لگ رہا ہے لگتا ہے چلو فٹا فٹ سے اس پک کی جان بچاتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں ہم کسی کو پھٹتے ہوئے ایسے دیکھ نہیں سکتے مو فیر کے بالکل نہیں جائیں گے چلو گائز ان سب چمپینزیز کو فٹا فٹ سے مار دیتا ہوں اور اس پک کی بچارے کی جان بچا لیتا ہوں اور گائز یہ دیکھو میں نے ان سب چمپینزیز کی ہوا نکال دیا اور یہ لو فائنلی میں نے ان سب چمپینزیز کو مار دیا اور اس پک کو بچا لیا ہے تو دوست پیگل تمہیں یہ سب کیوں پریشان کر رہے تھے اور یہ سب کیا بول رہے تھے کہ یہ ان کا علاقہ ہے کیا تم بھی ان چمپینزیز کی طرح بات کر سکتے ہو لگتا ہے یہ پیگ بچارہ ان کی طرح بات نہیں کر سکتا چلو کوئی بات نہیں گائز اب پیگ تم اپنے آنس پہ چلے جاؤ اس دکھا کو چھوڑ کے کیونکہ میں بھی جا رہا ہوں اور چمپینزیز آگے تو تمہاں لیا اچھا نہیں ہوگا جو فرینکلن بچہ میں کوئی پیگ ویگ نہیں ہوں میں ایک جادو گر ہوں جس نے تمہاری حالت دیکھی کہ تم اتنے گریب ہو چکے اور میں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم میری مدد کرو گے یا نہیں میں تمہاری صرف پرکشا لے رہا تھا اور تم میری پرکشا میں سفل ہو گئے اب میں تمہیں اپنے اصلی روپ دکھاتا ہوں فرینکلن دیکھو میرا اصلی روپ میں کوئی پیگ ویگ نہیں ہوں میں ایک جادو گر ہوں جو کی بہت بڑا جادو گر ہے اور میں تمہارے لاؤس سینٹوز سے نکل رہا تھا پچھلے ہفتے اور میں نے دیکھا کہ پلس تمہیں لوٹ رہی ہے مجھے پتا نہیں لگا کہ پلس تمہیں کیوں لوٹ رہی ہے پھر میں نے پلس والوں کا من پڑا تو مجھے پتا لگا کہ تمہارے پاس بہت سارا کالا دن تھا جسے پلس نے لوٹ لیا اور تمہیں بالکل گریب کر دیا تو آج میں تمہیں ایک ایسی شکتی دے ہوں گا جس سے تم دنیا کے سب سے امیر آدمی بن جاؤ گے آج سے تم جس بھی چیز کو ٹچ کرو گے وہ سونے اور چاندی اور ڈائیمنڈ میں بدل جائے گی اکا بوم بڑا کا فرینکلن کو شکتی مل جاؤ اکا بوم بڑا کا فرینکلن جو اس بھی چیز کو چھوے وہ ڈائیمنڈ میں بدل جائے گولڈ میں بدل جائے اور چاندی میں بدل جائے چھو اے گائز وائی آر دیکھو میرے اندر سے پنک کلر کا دھوا نکل رہا ہے یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا مجھے سچ میں سکتیاں مل جائیں گی جیسا یہ بابا بول رہے ہیں چلو گائن پٹا پٹ سے دیکھتے ہیں کیا ہوگا اب آگے تو بچہ میں نے تمہیں شکتیاں دے دی ہے اور میرا کام یہیں پہ ختم ہوتا ہے اب آگے تمہیں ان شکتیوں کا صحیح استعمال کرنا ہوگا اگر تم نے ان شکتیوں کا غلط استعمال کرنا تو تمہاری شکتیاں چلی جائیں گی لگتا ہے گائز وہ بابا چلے گئے چلو فٹا فٹ سے ٹرائے کرتے ہیں ہم کی شکتیاں سچ میں کام بھی کرتی ہیں یا نہیں فٹا فٹ سے ادھو کو ایک گاڑی کھڑی ہے چلو فٹا فٹ سے اس گاڑی کے ہاتھ لگا لیتے ہیں گائز وہ دیکھو یہ گاڑی گولڈ میں بدل گئی میرے ٹچ ہوتے ہی یار گائز وہ بابا تو بلکل جھوٹ نہیں بول رہے تھے گائز میرے اندر تو اتنی سپیشل پاور آگئی یہ تو کسی اور کی گاڑی ہے چلو فٹا فٹ سے چلتے ہیں گائز کوئی ایسی چیز اٹھاتے ہیں جسے ہم گولڈ میں بدلتے ہیں اور اسے ہمیں چوری کرنے کا اجام بھی نہ لگے تو گائز چلو یار ہم اپنے پرانے گھر کے پاس آ چکے اور یہ دیکھو یہ لہمار اور چوپ ہے اور لہمار اور چوپ کیا حال ہے تمہارے ارے ہمارے تو بلکل ٹھیک حال ہیں یار ہمارے بلکل ٹھیک حال ہیں آپ سناو آپ اتنے غریب کیسے ہوگے ارے یار وہ سب چھوڑو وہ سب بہت لمبی کانی ہے اسے چھوڑو تم تو گائز میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کیونکہ پولیس نے میرے نئے گھر پر جتی بھی گاڑی وغیرہ جو بھی سمان تھا وہ سب جو ہے اس نے اپنے کبجے میں لے لیا اور یہ میرا دیکھو پورانا گھر ہے یہی پاس میں ہی میں نے ایک گاڑی کھڑی کری تھی کچھ دن پہلے ہی اور میں نے لہمار کا اس سے دھیان رکھنے کو بھی کہا تھا اور لہمار بتا رہا ہے وہ گاڑی یہی ہے چلو اسے ٹرائے کر لیتے اور اسی گاڑی کو اس سے پہلے گولڈ کی بنا لیں گے اور اسے چمک آ رہی ہے اس گاڑی سے واؤ مجھا آ گیا گائز اب اس گاڑی کو بھیک کے مجھے کم سے کم سو کروڑ روپے ملنے چاہیے کیونکہ چھوٹے سے ڈائیمنڈ کی قیمت ہی ہجار کروڑ کی ہوتی ہے اور یہ تو بہت تکڑی گاڑی لگ رہی ہے یار مجھا آ گیا گائز تھینکیو یار جادوگر بابا آپ تو صحیح میں بہت اچھے ہو اور بالکل اچھے والے جادوگر ہو مجھے لگاتا کہ وہی گاڑی طرف کولڈ کی بن پائے گی ڈائیمنڈ تو آپ ویسے ہی کہہ رہے ہو مجھا کے لیے یار گائز دیکھو کتنا مجھا آ رہا ہے کتنی چبک دار گاڑی ہے گائز میں نے آتھ تک ایسی گاڑی پورے لاؤس سینٹرز میں کئی بھی نہیں دیکھتی تو گائز اب تو ان جادوی بابا نے مجھے ایسی شکتی دے دی کہ مجھے کسی گل فرینڈ کو نہیں پٹانے کی جرد اور پریزیڈنٹ کی لڑکی کو اپنی کنفرنڈ بنانے کی بھی جرتن ہی ہے کیونکہ مجھے یہ کام صرف پیسو کے لے کرنا تھا اور پیسے تو میرے پاس اتنے سارے ہو جائیں گے جس کی کوئی عدن نہیں ہے تو گائز بہت بہت تھانکی اگر آپ اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ دیکھنا چاہتے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور اگر آپ بھی چاہتے ہو آپ کے پاس ایسی شکتیاں ہو تو آپ ویڈیو کے کمنٹ سیکچن میں جا کے اپنی منپسند شکتیاں کمنٹ کر دو اور اگر ہمیں ٹائم ملا تو آپ کی شکتیوں کی بھی ویڈیو بناوں گا میں جو شکتیاں آپ کو پسند ہے تو گائز بائی بائی have a good day